اللہ چاہے گا تو سب ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو کر دے گا دوستو اسلام علیکم اس اسٹیٹمنٹ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا یا اللہ چاہے گا تو کر دے گا اس کا مسیوس جتنا مسلمانوں نے کیا ہے شاید ہی کسی قوم نے کیا ہوگا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں آپ پہلے ذرا سمجھیں یہ دو بچوں کا تصویر دیکھیں یہ تصویر ہے زرین خان کی جو کی ممبرہ کے رہنے والی ہیں انہوں نے چارٹڈ ایک کانٹنٹ اگزام میں انٹر میجیٹ لیول کے اگزام میں آل انڈیا ٹاپر تھی ہے یہ بہت ہی تف لیول کا اگزام ہوتا ہے یہ ممبرہ کے چھوٹے سے مکان میں رہتی تھیں رات بھر کچھن میں پڑھتی تھیں ان کی کہانی یہ ہے دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شویب آفتاب کی جس نے نٹ میں پچھلے سال ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر لائے تھا جس کی وجہ سے ان کو ایمز میں ایڈمیشن ملا تھا اب ذرا ان دونوں تصویر کو دیکھئے گا ان کا بھی انٹرویو جب لیا گیا تھا شویب نے یہ کہا کہ وہ کرونا وائرس کے بند کے دوران گھر نہیں گیا پورے پورے چوبیس چوبیس گھنٹے مرلہ پورے ٹائم وہ پڑھتا تھا محنت کرتا تھا اس طرح کہ آپ کسی بھی کامیاب انسان سے جو کسی بھی بڑے کمپیٹیشن کو جو کریک کرتا ہے اگر آپ اس کی کہانی سنیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میں بہت محنت کرتا تھا میں نے پورا ٹائم دیا میں کسی بھی چیز سے انگول نہیں ہوا نہ میں ڈائیورٹ ہوا تب ہی میں نے یہ کمپیٹیشن نکالا ہے لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے جو محنت کم کرتا ہے اور فوراں یہ کہتا ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو کر دے گا میرے دوستو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو کر دے گا لیکن جیسے یہ سوال جیسے یہ جملہ کوئی کہے تو آپ اس سے فوراں دوسرا سوال یہ کیجئے اللہ کیوں چاہے گا آپ کون ہیں یا میں کون ہوں مجھ پہ اللہ اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں جو ہے وہ کرے گا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑے گا اب کیا ہیں اللہ کے طرح بنائے ہوئے قانون اللہ کے بنائے ہوئے قانون یہ ہیں کہ دنیاوی حساب سے جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا یہ ہے اللہ کا قانون زمانہ سائنس کا ہے آپ سائنس میں آگے بڑھیں آپ کامیاب ہوگے زمانہ ٹکنالوجی کا ہے آپ ٹکنالوجی میں آگے بڑھیں آپ کامیاب ہوگے پہلے محنت کیجئے اپنا پورا ہنڈڈ پرسنٹ دیجئے اس کے بعد آپ توقع کیجئے اس کے بعد آپ اللہ کی مرضی پر چھوڑیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم محنت کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا میرے دوستو یہ خاص ویڈیو میں اس لئے بنا رہا تھا کہ میں سٹوڈنٹ کومیونٹی اس کو یہ کہتا ہوں بھئی محنت کرو کامیابی تمہارے قدم چومے کی محنت کرو گئی اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا یہ بات صحیح ہے لیکن اللہ کیوں چاہے گا تم کون ہو میں کون ہو ہم صرف اس دنیا کی بنائے ہوئی ایک چھوٹا ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑے گا ہمارے لئے آپ چھت سے کود جاؤ اور کہو اللہ چاہے گا تو بچا دے گا نہیں اللہ نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی گریویٹیشنل فورس کا قانون بنایا ہے کہ تم اوپر سے کود ہوگے تو نیچے جاؤگے تمہیں نہیں بچائے گا کوئی بھی کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑے گا میرے دوستو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے کچھ قانون بنائے ہیں وہ اپنے قانون آپ کے لئے نہیں توڑے گا یہ ذہن میں رکھیں اور خوب محنت کریں محنت کرنے کے بعد جو ہے توقع اللہ کریں اس کے بعد پہلی شرط ہے محنت کریں شکریہ دوستو اور معذرت کے ساتھ بڑی معافی کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا لیکن میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو ہمارے لئے نہیں توڑے گا شکریہ